دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے یہ دنیا اور انسان آخر ایک دن مٹ جانے ہیں اور اس کا ایک وقت مقرر ہے اس دن زمین آگ برسے گی اور آسمان پتھر سب کچھ ختم ہو جائے گا صرف ایک ذات ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے دوستو اس وقت کو قیامت کا وقت کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک زلزلہ کا بھی آنا ہے دوستو ایک وقت ایسا تھا کہ جب زلزلہ آتا تھا تو لوگ توبہ کرتے تھے اللہ کا نام لیتے تھے اور اللہ سے معافیاں مانگتے تھے اور کسی کو یہ علم نہ ہوتا تھا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے دوستو اب نہ لوگ درتے ہیں اور نہ ہی خوف کرتے ہیں زلزلے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں زلزلے کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ کسی جانور کی وجہ سے آتا ہے جبکہ مذہبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ زلزلے سے اپنے لوگوں کو ڈراتا اور دنجورتا ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ اور میری عبادت کرو اور اپنے نافرمان بندوں کو اپنے ہونے کا احساس کرواتا ہے مگر پرانے زمانے کے سائنسدان کہتے تھے کہ زمین کے اندر گرم ہوا جب باہر نکلتی ہے تو وہ زمین کے پردوں کو پھار دیتی ہے جسے زلزلہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس وجہ سے زمین ہل جاتی ہے لیکن اب سائنس کی ترقی کی وجہ سے بہت سے راز کھل گئے ہیں اور اب آنے والا ہر زلزلہ ایک نئی تحقیق سامنے لے کر آتا ہے اس دور میں ایسے الات آ چکے ہیں جو زلزلے کی قوت اور اس کے بعد آنے والے زلزلوں کو بتاتا ہے جسے آفٹر شوک کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر لاوہ موجود ہے جب اس کے حرارت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو زمین کی پلیٹوں میں کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے زمین کام پڑتی ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں اس سال لاہور میں مختلف زلزلے آئے ہیں پہلا زلزلہ بائی سپریل کو آیا تھا جس کی شدت تین اشاریہ دو تھی اور دوسرا زلزلہ ایک ستمبر کو آیا تھا جس کی شدت چار شاریہ تین تھی اور تیسرا زلزلہ تئیس ستمبر کو لاہور اور جس کی گردو نواب میں آیا اس کی شدت چار شاریہ ایک تھی دوستو اس بات کا علم کتنے لوگ رکھتے ہیں کومیٹس کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا کچھ سائنزانوں نے پیشنگوئی کیا ہے کہ پاکستان میں ایک زلزلہ ہندو پشت سے نکل کر لاہور آئے گا اور اسے دو ایسوں میں تقسیم کر دے گا اور پھر اس زلزلے کی لہر کیونکہ یہ راج صرف اللہ جانتا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا رب تعالی ہم سے ناراض ہے کیا ہم نے دو ازار پانچ کے زلزلے سے کچھ نہیں سیکھا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے دین سے دور ہو جاؤ گے تو میں تمہیں مٹا دوں گا اور ایسے بندے لے کے آوں گا جو مجھ سے محبت کریں گے اور میری عبادت کریں گے دوستو ہم لوگ اللہ کے دین سے دور ہو گئے ہیں اللہ ہم کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عزاب سے دور رکھے ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا